بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بینیفٹ ہو جائے اور ان تک بھی پیپر پہنچ جائے تو اس سے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیپر پیٹرن شیئر کیا تھا اور مارکس کی ڈویین کاپی کس طرح سے لکھنی ہے تو ہر پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے گائیڈ کیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی طور پر دیکھیں وہ بڑی بینیفیشل ہوگی آپ لوگوں کے لیے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں جس لیے آپ نے وہ لازمی دیکھنے تو الحمدللہ جو آپ لوگوں کے ساتھ پیپر پیٹرن شیئر کیا تھا وہی پیپر جو ہے بورڈ کے اندر آیا ہے ٹھیک ہے اور اسی پیٹرن کے اکارڈنگ ہی کوسٹن پوچھے گئے ہیں تو آپ پیپر آپ کو سکین پی شو ہو رہا ہوگا سب سے پہلے آپ اس کا دیکھیں ٹائم اور لاؤڈ جو ہے وہ تین آج تین گھنٹے آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور جو مارکس یہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی یہ تھرٹی نمبر کا پریکٹیکل ہونے ہیں اب آپ ذرا اس کا نوٹ دیکھیں نوٹ میں اس نے لکھا ہوئی جی آپ نے تھیوری لکھنی ہے رائٹ ڈاؤن تھیوری کیمیکل ریکوائیڈ اپریٹس ریاکشن ڈ پروسیڈر فار قویسن نمبر ٹو تو قویسن ٹو کی یہ یہ چیزیں انڈ ون ٹیسٹ فار ایچ ایلیمنٹ پریزنٹ ان آرگانک کمپونڈ ان قویسن نمبر تھری اور قویسن تھری کا جو آرگانک کمپونڈ کی جو ہم نے ڈیٹیکشن کرنی ہے اس میں ہر ایلیمنٹ کا ایک 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 ٹیسٹ یہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جاتے ساتھ پہلے بیس تیس منٹ میں یہ کام کرنا ہوتے ہیں اس لیے پیپر کے اندر پہلے جو جب پیپر سٹارٹ ہو جائے گا ریٹر فار میں پہلے بیس یا تیس منٹ جوتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو اس میں آپ نے ایکزامینر کے اوپر کوئی بیڈ امپریشن نہیں پڑھنے دینا اور اچھا پرفارم کرنا ہے تھوڑا بہت لکھ لیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں لازمی طور پر ہوتا تو یہ ہے کہ وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ کیسز میں کہ بچوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے لیکن یہ بھی تو ہوسف تیہ پاسیبیلٹی ہے کہ کوئی ایسا ایکزامینر آج ہے جو نہ ہیلپ کرنے دے یا کروائے تو پھر کیا کریں گے تو اس لیے لازمی طور پر آپ اپنے طرف سے پریپیر ہو کے جائیں اس کے بعد آپ کوئسن نمبر دیکھیں تو کوئسن نمبر ون جی ہمارے پاس وہی میں نے آپ کو بتایا تھا پریویس ویڈیو میں کہ سالٹ انیلسز کا آئے گا دس نمبر کا تو آپ دیکھیں وہی آگے اس کے مارکس لکھے ہوئے دس نمبر ایڈینٹی فائی دا گیون سالٹ اے ڈرائی اینڈ ویڈ ٹیسٹ کہ آپ سالٹ اے کو جو ہے وہ آئیڈینٹی فائی کریں ڈرائی ٹیسٹ سے اور ویڈ ٹیسٹ رہیں ٹھیک ہے تو یہ جی سالٹ انیلسز میں سے ہیں اور آپ لوگوں نے اگر سالٹ انیلسز کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا بناوں گا بہت کمپریہنسیو اور بڑی اچھی ویڈیو ہوگی شورٹ ٹرکس بھی ہوں گے کہ کس طرح سے وہ آئیڈینٹی فائی کیا جائے گا اس کے بعد میں نے آپ کو پریویئس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئسن نمبر ٹو داس نمبر کا آئے گا تو چینڈنگ صرف یہ کی ہے کہ اس کے دو پارٹ کر دی ہیں کوئسن نمبر ٹو کے اے اور بی پارٹ پہلے ایک اکٹھا ہی پارٹ آتا تھا آپ اس کے دو پارٹ کر دی ہیں ایک اس نے کہا جی پریپیر پیور سمپل آف آئیوڈو فارم آئیوڈو فارم کو پریپیر کریں جی پانچ نمبر کا یہ پوچھا ہوئے اب آئیوڈو فارم کی پریپیریشن آپ نے تھیوری کے اندر بھی پڑی ہوئی ہے اپنا جو سلیبستہ پارٹ ٹو کا اور پریکٹیکل میں بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی طور پر کیا بھی ہوگا اس کا پروسیجر بغیرہ اپریٹر اور سب چیزیں تو بہت سمپل ہے اس لیے اس کو آپ نے کرنا ہے اور جتنی بھی پریپیریشن ہے تین چار ہیں وہ لازمی طور پر آپ نے کرنا ہے کوئسن نمبر ٹو کا جو بھی پارٹ ہے وہ ہے جی پریپیرہ سامپل آف کوپر آمائن کمپلیکس کوپر آمائن کمپلیکس آپ نے پریپیر کرنا اور یہ بھی فارگ نمبر کیا جی اس لیے دس نمبر ہمارے پاس جو ہے کوئسن نمبر ٹو کے ہو گئے جو کہ دونوں کی دونوں ہی پریپیریشن ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جی کوئسن نمبر ٹھری ڈیٹیکٹ دا ایلیمنٹ پریزنٹ اینا ارگینک کمپونڈ ارگینک کمپونڈ کے اندر جو ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کریں یہ بھی پریکٹیکل آپ کی پارٹ ٹو میں موجود ہیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اور آپ نے کیا بھی ہوگا تو یہ بھی جی پانچ نمبر کا تو یہ ہمارے پانچ ٹوٹل ٹونٹی فائیو مارکس کا جو ریٹن کوئسن آپ نے وہاں پہ لکھنے ہیں وہ ہو گئے اور یہی پیپر پیٹرن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو الحمدللہ وہی جو ہے وہ فالو ہوئے پیپر کے اندر یہ پیپر انتیس جولائی کو ہوئے جو کہ بورڈ کی طرف سے اس کے بعد جی نوٹ بک تو نوٹ بک دو نمبر کی وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا اور وائیوہ یہ جی تین نمبر کا تو ٹوٹل ہمارے پاس نوٹ بک اور وائیوہ کے پانچ نمبر ہیں اور ٹونٹی فائیو دوسرے ریٹن ہیں تو یہ تھرٹی مارکس ہمارے پاس ہو جاتے ہیں اب کچھ بچے ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پریپریشن نہیں کر سکے یا ان کا کوئی مجبوری ہو گیا جو کچھ بھی تھا ان کے لیے میری جو پرسنل سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا سالٹ انیلسز کا پیسن ہے یہ کافی لینٹی بھی ہے اور مشکل بھی ہے اتنی جلدی ٹیکل نہیں ہوتا اس کے میں ٹائم ہوتا ہے کنڈیو تو اگر آپ اس کے علاوہ نیچے والے دونوں پریپریشن دیکھیں کوئسن نمبر ٹو اور کوئسن نمبر تھری تو یہ کوئسن ٹو اور تھری ٹوٹل پندرہ مارکس کے بار رہے ہیں دس نمبر کا کوئسن نمبر ٹو اور پانچ نمبر کا جہاں کوئسن نمبر تھری یہ پندرہ مارکس آپ صرف اور صرف سیون پریکٹیکل یاد کر کے لے سکتے ہیں آپ کی کوپی کے اندر تین سے چار پریپریشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیٹیکشن ہے فانکشنل گروپ کی اور آرگینک کمپونڈ کے نمبر کی یہ سات یا آٹھ پریکٹیکل بنتے ہیں تو بھئی ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لو بہت اچھے طریقے سے آپ ایک دن میں بھی ان کو تیار کر سکتے ہو اور بڑے آسان ہے تو پندرہ نمبر آپ صرف ان ساتھ یا آٹھ پریکٹیکل سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی نوٹ بک اگر آپ کے پاس ہوگی تو دو نمبر وہ تو ٹوٹل بھئی سترہ نمبر میں دو اس میں ایڈ کر رہا ہوں تو ٹوٹل سترہ نمبر آپ بہت کم سٹرگل کر کے لے سکتے ہیں ساتھ آٹھ پریکٹیکل اور یہ بڑے چھوٹے ہیں سمپل ہیں آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں تو یہ ان سٹوڈنٹ کی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اس لیے اگر آپ ساتھ نیلسل بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں دس نمبر کا وہ ہے تو بھئی آپ کو تو بہت اچھے مارکس مل جائیں گے اس لیے اگر آپ نے پریکٹیکل میں اچھے مارکس لینے ہیں اور میں نے پچھلی وڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایک نمبر ہمارا جو ہے وہ میٹر کرتے ہیں اس لیے آپ سارے پریکٹیکل تیار کریں ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر آپ اس جو ہے وہ فارمولا کی طرف جائیں ٹرائی کریں کہ آپ تھرٹی میں سے تھرٹی مارکس ہی لیں تو یہ تھا جی جو پیپر جو بورڈ کی طرف سے آیا تھا اور وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ بھی آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کا جو ہے وہ بینفیٹ ہو جائیں اور چینل کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں بیسٹ و لکھ فاریوال پیپر اللہ حافظ